اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین نبینا محمد وعلى علیہ وآصحابه اجمعین امباد محترم دینی واسلامی بھائیون و جوان ساتھی و بزرگو آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو راہ دکھائی ہے اور جو راستے جو اسباب ہم کو اختیار کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے مثال کے طور پر کی زندگی میں انسان تقوی اختیار کرے دنیا کی حقیقت کو پہچانے اور اسی طریقے سے موت کو یاد کرے شیطان اور اس کی ضروریت سے خود کو آگاہ رکھے اس کے مقروف فریب سے خود کو بچا کر رکھے اور اسی طریقے سے نفس کی خواہشات اور نفس کے شر سے انسان اپنی حفاظت کرے یہ تمام اسباب اور اس کے علاوہ بے شمار طریقے اور راستے شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں کہ انسان ان راستوں پہ چلے اور ان اسباب کو اختیار کرے تو کامیاب ہوگا لیکن ساتھی ساتھ میرے بھائیو ان راستوں کو اختیار کرنے اور راستوں پہ چلنے کے بعد بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت توفیق دے اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میرے بھائیو دین پر ثابت قدم رہنا یا نیک کام کر لینا یا آخرت میں کامیابی کے لیے جو راستے بتائیں اس پہ چلنا یہ ممکن نہیں ہے اس لیے دیکھیں ایک آدمی توحید پرست ہے نمازی ہے اور دیندار ہے تقوی پرہزگار ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے دعا ماغ رہا ہے اہدن السراط المستقیم اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد اور اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تُس سے ہی مطلب کرتے ہیں اس کے بعد انسان اللہ سے سب سے پہلے دعا ماغ رہا جو تقاضی کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ سراط مستقیم پر چلا سیدھے راستے پر ہم کو چلا ہم کو جمع نمازی ہے توحید پرست ہے دیندار ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر یہ دعا ہر رکعت میں مانگ رہا ہے اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم پر چلا سراط مستقیم پر چلنے سابق قدم رہنے کی توفیق عطا فرما سراط مستقیم کیا ہے دماغ میں یہی تصور آتے ہیں کہ سراط مستقیم اگرستہ ہے پھئی رزق حلال کی کوشش یہ بھی سراط مستقیم زنا سے بچنا یہ بھی سراط مستقیم جھوٹ سے بچنا یہ بھی سراط مستقیم تو دیکھیں ایک نمازی کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کیا ہے سراط مستقیم پر ثابق قدم رہنے کیا اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے توفیق مانگنا میرے بھائیوں کبھی نہیں بولنا چاہے خصوصا فتنوں کے دور میں جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں نگاہوں کے فتنے عورت کا فتنہ مال کا فتنہ شہوت کا فتنہ شبہات کا فتنہ جہاں قدم قدم پر فتنے ہو اور انسان کی گمراہی کے بے شمار اسباب ہو کہ انسان اگر نکل رہا ہے تو سیکڑوں فتنے اس کے آنکھوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ جانے آنکھوں سے کون سی بات انسان دیکھے اور کانوں سے کون سی اسی بات انسان کے ٹکرائے کہ انسان گمراہ ہو جائے ہدایت سے بڑک جائے کئی حصے لوگ ہماری اپنی زندگی کے اندر ہمارے اپنے سماعت اور معاشرے کے اندر جنہوں نے زندگی کا سفر ہمارے حصہ شروع کیا تھا نیک تھے اچھے تھے پڑھ لکے تھے سمجھدار تھے دیندار تھے توحید پرستے لیکن ایک سوال نے ایک سوال نے ان کو گمراہ کر دیا ایک شبہ نے ان کی زندگی کے رخ کو اور ان کے راستے کو بدل دیا اس لئے نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام نے خود ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ سے دعا کرے اللہم اینی اسعالو کل ہدا سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرے سب سے پہلے ہدایت کی توفیق مانگیں اللہ سے تو میرے بھائیو آخرت کی کامیابی کے لئے ہم جو بھی طریقے جو بھی راستے شریعت نے بتائی ہیں ان راستوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ توفیق کی دعا مانگنی چاہیے توفیق کی بگر کچھ نہیں وطاب دیا کے لئے یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے چرچے دور ہو رہے ہیں سلمان فارسی جو ایران سے بھٹکتے ہوئے بھٹکتے ہوئے مدینہ تشریف لائے ایک کہاں کا آدمی اور نبی کریم علیہ السلام کی شورت کہاں کہاں کے لوگ اللہ کی دین پر ایمال لارے ہیں آپ پر ایمال لارے ہیں آپ کی رسالت کو قبول کر رہے ہیں آپ کو نبی تسلیم کر رہے ہیں وہی بغل میں آپ کے چچا ہیں قدم قدم پر آپ کی حمایت کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں قدم قدم پر مشکل سے مشکل ترین گھڑی میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہدایت کی توفیق نہیں میری توفیق یہ بہت بڑی چیز ہے اپنی ہر دعا میں اپنی ہر مراد میں انسان کو اس دعا کو شامل کرنا چاہیے توفیق کی دعا انسان کو ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالی میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو توفیق کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے امیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن